السلام علیکم دوستو کیا سچ میں فاسیبل ہے کہ آپ بغیر ویزا جائیں اور کوئی ملک آپ کو فوری شہریت دے دے فوری پاسپورٹ دے دے اس ویڈیو میں بات کریں گے جتنے بھی دوست جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے پاکستانی سٹیزن ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو لوگ یورپ جانے میں امریکہ کینڈا جپان جانے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنڈ ہے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں دوستو یہ انسٹاگرام ہے ہمارا انسٹاگرام کے اوپر آپ فالو کریں حسن لائف ٹی وی انسٹاگرام ہے آپ کال کریں آپ وائس میسج کریں انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیچ ویزا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں آپ کو تمام اپ ڈیٹس مل جائیں گی تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں جی تو دوستو بات کرتی ہیں پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے گوڈ نیوز ہے ایک اچھی حبر ہے ایک بڑی خوش حبری ہے ایک ملک ایسا ہے جو کہ پاکستانی سٹیزن کو بغیر ویزا آپ کو انٹری دیتا ہے آپ کو ویزا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ بھی ایک یا دو منت کے لیے نہیں بلکہ سکس منت کے لیے آپ کو بلکل فری میں انٹری دے گا یہ کنٹری اس کنٹری پہنچنے کے لیے آپ کو دبائی سے سعودیہ سے بہرین سے قطر سے ٹرکی سے امان سے ایزی لی جو فلائٹس ہیں وہ مل جائیں گی فلائٹ ٹیگٹ کی بات کریں فلائٹ پرائز کی بات کریں تو آلموسٹ آپ کو جو فلائٹ ہے وہ پاکستانی ایک لاکھ سے ڈیٹ لاکھ کے اندر ایزی لی مل جائیں گی اگر آپ تری ویک پہلے ٹیگٹ بک کرتے ہیں تو کافی زیادہ آپ کو ٹیگٹ جو ہے وہ کم پیسوں میں مل جائے گی انشاءاللہ یہ افریقن کنٹری ہے بوسٹوانا ویسے اگر ہم آن پیپر دیکھیں تو اس کا ای ویزا ہے لیکن آپ بغیر ویزا بھی انٹری لے سکتی ہیں فلائٹ ٹیگٹ میں نے آپ کو بتا دی اس کا جو ویزا ہے جو اس کا ویزا لینے کا پروسیج ہے یا ویزا فری انٹری لینے کا پروسیج ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ پاکستان سے جب ائرپورٹ جائیں گے بوسٹوانا کے ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں گے تو آپ کو ایزی لی انٹری مل جائے گی جو انٹری ویز ہے وہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیش اور بھی کافی زیادہ افریقن کنٹری ہے جن کے لیے بلکل فری ہے آپ فری میں انٹری لے سکتی ہیں اور سکس منت کے لیے بلکل فری میں آپ اس کنٹری کے اندر رہ سکتی ہیں اور دوسری بات کرتی ہیں فوری شہریت کی فوری پاسپورٹ کی تو فوری شہریت اور فوری پاسپورٹ کا جو پروسیج ہے وہ کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی انیویسٹمنٹ کرنی ہے لائک آپ کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس سے جو بوسٹ وانہ کی گورنمنٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ رو تو اس ریزن کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کو جو سٹیزن ہے جو آپ کا پاسپورٹ ہے بوسٹ وانہ کا وہ دے گا بوسٹ وانہ کا جو پاسپورٹ ہے وہ اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور پاسپورٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ ایسے ممالک ہیں جن کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لینا اس وقت آلموسٹ نممکن ہے لیکن اس کنٹری کے پاسپورٹ کے اوپر وہ جو یوربین کنٹری ہیں جو امریکن کنٹری ہیں ان کا ویزا آپ بالکل فری میں اور ویزا ہونا آرائیول لے سکتی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ انسٹاگرام پر پوچھیں اور چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ